اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی سکل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آسل کرنا ہے یا سیکھنا ہے اور کونسی سکل آپ ٹرینڈنگ ہے جس پر آپ کام کر کے کمپیٹیشن کے حساب سے بھی بہت زیادہ کم ہے اور پیسے کے حساب سے بھی بہت زیادہ آپ کو پیسے مل سکتا ہے تو جیسے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے بھی ہی بتایا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہیں اور ہر کوئی بندہ جیسے میرے جیسے بندے بھی آ کے کہتے ہیں کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں ٹھیک ہے ملکہ گرافک ڈیزائننگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو بہت آسان ہے آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں لیکن جو چیز آسان ہے اور آسانی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو بہت ہی کم ہو جاتی ہے کیونکہ مارکٹ میں اس پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں رہتا کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ سکل موجود ہے اور وہ کام کر سکتا ہے ملکہ اگر کوئی بندہ ایک مہنہ دو مہنہ یا تین مہنے میں بہت زیادہ زبردست گرافک ڈیزائنر بن سکتا ہے جو ڈیزائن کر سکتا ہے اور پیسے کم آ سکتا ہے لیکن مارکٹ میں پہلے سے بہت زیادہ بندے موجود ہوتے ہیں یا ڈیزائنر موجود ہوتے ہیں جو اس سے آپ نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو وہ آپ کے لئے کافی مسئلہ ہو جائے گا بات میں تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کون سی سکل سکھنا چاہیے میں بھی ڈائیورج کر رہا ہوں اپنے آپ کو مطلب ڈائیورٹ کر رہا ہوں کس چیز کے مطلب گرافک ڈیزائننگ سے ہٹ کے کسی اور سکل کے اوپر ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس فائیور اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے فائیور اکاؤنٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے میں نے کیورڈ سرچ کیا ہے ٹھیک ہے کیورڈ سرچ کرنے کے بعد ایک منٹ میں اپنی کیمرہ کو ہٹا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر میرے پاس کیا ہے لوگو ڈیزائننگ میں نے کیورڈ سرچ کیا ہے سرچ فور ڈیزائن موڈرن لوگو ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس ایک کیورڈ تو اس کیورڈ کو آپ نے دیکھنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پیسے اس میں بہت زیادہ ہے اور بہت ہی کم ہے میرے لحاظ سے ٹھیک ہے اور کمپیوٹیشن بہت زیادہ ہے مطلب سرویسز ایولیبل کتنا ہیں یہ تقریباً سکسٹی سری آہ تاؤزنڈ سرویسز موجود ہیں مطلب سکسٹی تاؤزنڈ سرویسز میں سے آپ نے بھی آنا ہے اور اس میں جو ٹھاپ ڈیزائنر ہیں یا ٹھاپ گکس ہیں ٹھیک ہے گکس کا زیادہ ہونا اس میں یا زیادہ آرڈل لینا وہ ٹھاپ ڈیزائنر نہیں ہو سکتا فائیور کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو پھر میں بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ ڈیزائنر اور گکس کا زیادہ ہونا آرڈر کا زیادہ ہونا اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ یہاں پر ہے کہ آپ کے پاس آئی ویل ڈیزائن مورڈن منیمل لوگو کیا ہے آپ کے پاس ٹھو ترٹی ون اس میں کیا ہے فیڈبیک صرف موجود ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیزائن ہے منیمل لوگو اور یہ تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب اس میں کیا ہیں فیڈبیک موجود ہیں اور یہاں پر ون کے پلس سے زیادہ موجود ہیں مطلب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کمپیٹشن بہت زیادہ چار سو اکتالیس مطلب یہاں پر ہے تین سو پچپن ٹھیک ہے ون کے پلس تو یہ کمپیٹشن بہت زیادہ ہو اور اس کی آپ پرائزنگ بھی چیک کر لیں کہ پندرہ ڈالر ہے پچیس ڈالر ہے مطلب ٹوب ڈیزائنر کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بیس ڈالر ہے جو ایک ون کے پلس ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب آپ مارکٹ میں آئیں گے ایز ای لوگو ڈیزائنر اگر آپ کو شوق نہیں ہے صرف سکیل کے ساتھ سے کہ آپ نے آسان سکیل ہے آپ آسان سکیل کو سیکھ لیں اور آ جائے مارکٹ کے اندر تو میرے خیال میں یہ کافی ایک کنٹورورسیز کی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی دو اور سکیل میں آپ کو بتا دوں گا جس پر میں بھی کام کر رہا ہوں کافی عرصے سے اور کافی اتمنان بخش ہے کافی سیٹسفائنگ ہے جیسے ہم لوگ کام کرتے ہیں جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ ریزولف کرتے ہیں مزہ بھی آتا ہے اس کام کرنے کو اور پیسے کمانے کا بھی اور الگ اس کا ایک کانسپٹ ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ ہے آپ کے پاس ایک چیز میں نے یہاں پر کافی ٹرینڈنگ جا رہا ہے آج کل اور ورڈپریس ڈیویلپر ہے ٹھیک ہے ملتب ورڈپریس کیا ہے ورڈپریس ایک اوپن سی ایم ایس ہے جو ویب ڈیزائنگ یا ڈیویلپنٹ کے لیے فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ دونوں کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ملتب لوگوں لوگوں ڈیزائنگ کے لیے میں نے کیا سرش بتایا ٹرے سٹھ آزار ٹھیک ہے اس میں گیگز موجود ہیں اور آپ کے پاس ورڈپریس ڈیویلپر کیا ہیں چھ آزار صرف چھ آزار ملتب بہت ہی کم ہیں لوگوں ڈیزائنگ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت ہی زیادہ کم ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں کم ہیں اور پیسے بھی آپ چیک کر لیں زیادہ ہے اور اس میں ریویو بھی مطلب جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ اس کو آورکم جلدی کر سکتے ہیں مطلب اس کی ہے سات ریویوز ہے صرف ایک سو اٹھتیس ریویو ہے سات ریویو ہے دو ریویو ہے وہ ریویوز جو بہت ہی کم ہیں لیکن ٹاپ پر موجود ہیں اور پیسے کتنی ہیں دیکھ لیں پیسے بھی زیادہ ہیں مطلب اس بندے کے دیکھ لیں سو ڈالر ہیں اس کا پینسٹھ ڈالر ہے پچاس ڈالر ہے بیس ڈالر ہے مطلب لوگو ڈیزائننگ سے بہت زیادہ ہے اگر اسٹیڈیو کے بات کیا جائے دیکھ لیں اس کا دو آزار ڈالر ہے مطلب بہت ہی زیادہ اس میں پیسے ہیں اچھا ایک بندہ آ کے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیتا ہے وہ اتنی کمپیٹیشن کو آورکم کرنے کے بعد ایک گگ مل جاتا ہے یا ایک آرڈر مل جاتا ہے تو اس آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے صرف پائن ڈالر مل جاتا ہے لیکن ورڈ پریس کے اندر بہت زیادہ پیسے ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ کم ابھی مسئلہ کیا ہے میں آپ کو مسئلہ کے بارے میں بتا دوں مسئلہ ہمارے پاس کیا ہے یہ کیوں ہے کہ ورڈ پریس میں کمپیٹیشن کم ہیں اور پیسیت زیادہ ہیں ورڈ پریس اور لوگو ڈیزائننگ یا کسی بھی ڈیزائننگ کے بارے میں بات کیا جائے ڈیجیٹل ڈیزائننگ ہوں ٹھیک ہے جس میں گرافک ڈیزائننگ کے ریلیٹر جو بھی ہیں آپ اس کے بارے میں بات کریں تو وہ کمپیٹیشن گرافک ڈیزائننگ میں بہت ہی زیادہ ہیں وجہ یہ ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ میں نے پہلے سے بتایا آسان ہے لیکن ورڈ پریس آسان نہیں ہے ورڈ پریس کے لئے آپ کو تقریباً چھ مہینے سے ایک سال تک آپ کو کام کرنا پڑے گا اور اسے صرف سیکھنا پڑے گا میں نے کیا کہاں گرافک ڈیزائننگ میں آپ تین مہینے کے اندر سیکھ بھی جائیں گے اور پیسے کمانا بھی شروع کریں گے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ آپ ان ترے سٹھ آزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ بہت ہی کم کما رہے ہیں مطلب جس کام پر آپ کم مہیند کریں گے ظاہر ہے وہ پیسے بھی آپ کو کم ہی ملے گا مطلب آپ کو کم پیسے ملنا ملے گا اس وجہ سے کہ آپ نے مہیند کم کیا ہے اور اتنی سارے بندوں کے سرکل میں آپ آ چکے ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ورڈ پریس کی ورڈ پریس مشکل تو ضرور ہے لیکن ایز ای لونگ ٹرم آپ اگر کمانا چاہتے ہیں آپ اگر مارکٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو توڑا بہت زیادہ مہنتی کرنا پڑے گا وہ زیادہ مہنت آپ کیسے طرح کر سکتے ہیں کہ ایک سال دو سال آپ بہت زبردست ہر ایکسپرٹیز مطلب ورڈ پریس کے اندر موجود ہیں آپ اس کو سیکھ لیں اور آکے مارکٹ میں ڈائریکٹ قدم لگا دیں اور ڈائریکٹ قدم آپ اپنا ڈال دیں پھر آپ کیا کریں گے آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ کو کام کرنے میں بھی بہت زیادہ مزا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے پیسے آپ کو ملے گا اس میں اور ہی زیادہ مزا آئے گا ٹھیک ہے میری ابھی ڈائیورز میں نے ریسینٹلی کیا ہوا ہے جہاں سے میں نے گرافک ڈسائننگ کو چھوڑ کے ویب ڈیولیپمنٹ اور ایب ڈیولیپمنٹ کے اندر میں میں نے موف کیا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ سیٹسفائنگ یہ فیلڈ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو بلانا پڑتا ہے بہت ہی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو لوجک کے بارے میں آپ کو کنڈیشن کے بارے میں آپ کو فنکشن کے بارے میں آپ کو میترڈ کے بارے میں آرگومنٹس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو آسل کرنا پڑے گا ایک اور سکیل کے بارے میں میں بتا دوں گا لیکن اس سکیل پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ویب ڈیولیپمنٹ سیکھنا ہے تو ویب ڈیولیپمنٹ کے لیے میں نے لنک دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ جا کے ویب ڈیولیپمنٹ کی جو کورس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آہ آسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے سیکھ سکتے ہیں تو جاتے ہیں ایک اور سکیل کے اوپر جو بہت ہی زبردست ہیں اور آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے گیک سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایپ ڈیولیپمنٹ کے بارے میں اور اسپیشلی میں نے انڈرویڈ ڈیولیپمنٹ کے بارے میں بات کیا ہے ٹرینڈنگ آئی اوئس اور ہمارے پاس دو کھیٹیکریز فلحال جو چل رہا ہے مارکٹ کے لیے در وہ آئی اوئس ہیں جو آپ موبائل آئی فون کے اندر آئی پیٹ کے اندر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہے انڈرویڈ ڈیولیپمنٹ جو آپ ٹیبلیٹ ٹیبلیڈ اور موبائل فونس اور انڈرویڈ ٹویز وغیرہ کے لیے یا انڈرویڈ واش کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے انڈرویڈ ڈیولیپمنٹ ہیں ٹھیک ہے ابھی انڈرویڈ ڈیولیپمنٹ کے اندر بھی تقریباً ساڑھے چھے آزار لوگ یا گکس موجود ہیں ہمارے پاس مطلب اس کی بھی کمپیٹیشن بہت ہی کم ہے اور آپ اگر چھے کر لے اس کی جو ڈیولیپمنٹ کی جو پرائز ہیں وہ میرے خیال میں لوگر ڈیزائنر سے زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ چھے کر سکتے ہیں یہ تو پانچ ڈالر میں دے رہا ہے مطلب نہیں کیوں دے رہا ہے یا وہ سرویس شاید ایسا ہی ہو جو پانچ ڈالر کی ہوئی ہو ٹھیک ہے مطلب یہاں پر آپ چھے کر سکتے ہیں 42 ریویو ہے اور تقریباً پانچ سو ڈالر کے قریب یہ اپنی سرویس کو لے رہا ہے اور اس کا فائیور چھوائس مطلب فائیور نے اسے خود ریکمینڈ کیا ہے لوگوں کے لئے تو یہاں پر ساٹھ ڈالر ہے تین ریویوز مطلب آٹھ ریویوز ہے پچال ڈالر اور یہاں پر دو سو ڈالر تیرہ ریویو ہے اور دس ڈالر دس ریویو ہے پانچ ڈالر پچاسی مطلب دیکھیں پرائزنگ کے حساب سے لوگو ڈیزائن سے بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن کے حساب سے بہت ہی کم ہیں پھر میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ جب آپ ڈیولیممنٹ کے بارے میں بات کریں گے جب آپ ڈیولیممنٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا اور اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا بہت ساری ایسی چیزوں کو سولف کرنا پڑے گا جو مشکل ہے لیکن لونگ ٹرم بیسس پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے بہت زیادہ پروفٹ دے سکتا ہے بہت زیادہ آپ کی انکم کو زیادہ کر سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھ لیں پروگرامنگ کے بارے میں اس کے لنک بھی میں نے ڈسکرپشن کے اندر ہی دیا ہے جہاں پر آپ پروگرامنگ کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں آپ کو ایک اور چلو دکھاتا ہوں مطلب پائیتون پروگرامنگ پائیتون اگر میں صرف پائیتون کی بارے کروں پائیتون پروگرامنگ کے بارے میں میں بات کروں ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں میں سرچ کر رہا ہوں صرف 1384 مطلب صرف 1384 موجود ہیں یہاں پر یہ ویب ڈیولیپمنٹ اور ایب ڈیولیپمنٹ سے بھی بہت زیادہ کم ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی بہت تھی کم کمپیٹیشن ہے آپ پائیتون کے بارے میں سیکھ لیں پائیتون میں آپ کے پاس ڈیٹا اینلائزز ہے ڈیٹا سائنس ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یا ڈیٹا سائنٹسٹ آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں اور پائیتون کے اندر آپ کے پاس ایب ڈیولیپمنٹ یا ایب ویب اپلیکیشن ہے ایب ڈیولیپمنٹ ہے ٹھیک ہے ساری جو پیکجز ہیں وہ ایک ہی ساتھ میں آ جاتے ہیں اور پائیتون کے اندر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوفٹ ویڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں جو کنٹر ہے یو آئی ہے پائیتون کے حساب سے تو وہ بھی آپ اس پر کام کر سکتے ہیں تو پائیتون کے لیے بھی میں نے ایک بہت ہی زبردست چینل بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آکے پائیتون بہت ہی ایزی ہے پائیتون is one of the best programming language which is very easy at the same time it is one of the most popular language as well یہ آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ popular بھی ہے آسان ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب عام language use کرتے ہیں انگلیش زبان میں بالکل ایسے ہی آپ پائیتون کو کیا کر سکتے ہیں پروگرامنگ پائیتون کے اندر کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے انٹرسٹنگ ہے میں نے خود اپنی پائیتون کیریئر کے اندر میں نے تقریباً تین مہینے کے اندر پائیتون کو کمپلیٹ میری سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو پائیتون کے اندر آپ مشین لرننگ اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سیکھ سکتے ہیں گوگل آپ کی جو کمپلیٹ پلیٹ فارم ہے وہ پائیتون کے اندر ہی آئے گا تو اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں فار اگزمپل آپ پائیتون سیکھ رہے ہیں آپ ورڈپریس ڈیولیپمنٹ سیکھ رہے ہیں آپ لوگو ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں آپ ویب ڈیولیپمنٹ سیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی اور سکیل سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کمپلیٹ انفارمیشن لے لیں دیکھ لیں اور سن لیں اور سمجھ لیں ایکسپرٹ سے تو آپ آگے لونگ ٹرم پہ بہت زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی انٹرسٹنگ سیکھل ہے جس کے بارے میں آپ میں نے ابھی تک نہیں بتایا تو آپ کمنٹ بکس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ میرے رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کمنٹ بکس میں ڈال کے اپنی رائے کے بارے میں بھی مجھے بتا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تم سب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو مزید اسی طرح یوسفل ویڈیوز آپ کے خدمت میں لاسکوں پھلال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشید رضا اللہ حافظ موسیقی